اسلام علیکم ویلکم بیٹو میں چینل باجی پروین ہیلتھ ایم بیٹو ٹیپ سے خوش آمدی جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بیٹو خیریہ سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں جو میں نسکہ لے کر آئی ہوں اس میں خانسی کا علاج کا بہترین یہ نسکہ ہے اور کامیاب نسکہ ہے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے میشہ میشہ کے لیے خانسی دور ہو جائے خانسیاں میں کیوں ہو رہی ہے اس کی کیا وجہت ہوتی ہے بچے بڑھوں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے خانسی کے لیے آپ نے کن چیزوں کا استعمال کرنا ان کو بتانے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیا گا تاکہ سر کے مفید و کارامن اس کے آپ تک بہت جلد پہنچتے رہے اب آپ نے کیا کرنا ہے خانسی کے لیے آپ کے پاس بہت انداز چیز ہے جو کہ ہر لوگ استعمال کرتا ہے مگر آج آپ نے جس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے وہ بہت سی آسانی سے آپ نے اس رسکیوں کو استعمال کرنا ہے آپ نے چیزوں کا استعمال تو کیا ہوگا مگر آج میں جس طریقے سے بتاؤں گی آپ کی خانسی خوشک خانسی ہے یا بلگمی خانسی ہے یا بہت زیادہ آپ کے گلے کے اندر فیشن ہو چکا ہے بہت زیادہ مسئلہ بڑھ گیا ہے تو آپ نے اس کے کو ضرور استعمال کیجئے گا اس میں جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں آپ نے سپستان سپستان سب لوگ جانتے ہی ہیں ایک تو سپستان آپ کو بعض لوگوں کو ملنا مشکل ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں باجی ہمیں یہ پتے نہیں ملتے اب میں آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ پتے آپ کو لینے ہیں اس کے کانٹے دار تھوڑے پتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے کانٹے اس کے اندر بھارک بھارک لگے ہوئے ہیں تو یہ پتے آپ نے حاصل کرنے ہیں اور یہ پنسار کے دکان سے آپ کو مل جائیں گے بعض سپستان جو ہے لوگوں کو یہ والا سپستان ملتا ہے جس طرح یہ بیج دیکھ رہے ہیں یہ والا سپستان اگر آپ کو یہ مل رہا ہے تو یہ بھی بہت اچھا فائدہ مند ہے اور یہ بھی آپ کی خانسی کے لیے بہت اچھا نسکہ ہے جو میں آج بتا رہی ہوں تو اگر ہم اس کو بھی استعمال کرنے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سپستان لے لینا ہے آپ نے کتنی کانٹیٹی میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے ضرور لینا ہے سپستان جو ہے اگر آپ کو پتے نہیں ملتے تو آپ نے یہ سپستان جو ہے آپ نے اس کے دانے نو عدد آپ نے گھن کر یہ دانے لے لینے ہیں ٹھیک ہے جی کانٹیٹی کا خیار رکھے گا جتنے میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنا ہی آپ نے ان دانوں کو لینا ہے کیا کہ اگر آپ کو پتے نہیں ملتے تو یہ آپ نے نو عدد گھن کر یہ دانے لینے ہیں بہی دانہ آپ نے لینا ہے وہ بھی آپ نے پانچ گرام لینا ہے بہی دانہ آپ کو پنسار کے دکار سے مل جائے گا وہ تھوڑا میٹھا ہوتا ہے بہت مسئک ہوتا ہے ویسے بھی ہم کھالے چبا کر تو وہ بہت اچھا لگتا ہے بہی دانہ آپ نے پانچ گرام لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے سافت طرح پانی ہونا بہت ضروری ہے سپستان آپ نے نو عدد لے لینے ہیں اور اناب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیر ہیں بیر کی شکل کے اناب ہیں یہ آپ نے لینے ہیں کتنے پانچ عدد ٹھیک ہے ان کو آپ نے الہیدہ الہیدہ بھگو دینا ہے پانی کے اندر ٹھیک ہے پانی کے اندر جب یہ بھگو دیں گے صبح کو ان کو آپ پکانا ہے اور جو بہی دانہ ہے اس کا پانی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بہی دانے کو آپ نے بھونا ہے لہذا لہذا آپ نے بھو دیا اب آپ نے بہی دانے کو پکانا نہیں ہے اس کو مسل لینا ہے اور اس کا جو لواب لیں گے اس کو آپ نے سپستان اور آپ کا جو پانی آپ نے پکایا ہوگا تو اس کی اندر جو ہے آپ نے جو بہی دانے کا لواب ہے وہ آپ نے سپستان اور ناب کے پانی میں ملا دینا ہے بہی دانے کو پانی کو آپ نے نہیں پکانا اگر آپ شہد شامل کرنا چاہے تو آپ شہد کو شامل کر لیں ورنہ آپ ویسے ہی پیلیں تو یہ ویسے ہی آپ کے لیے بہت ہی اچھا جشاندہ تیار ہو گیا آپ نے جشاندہ کو پینا ہے جس طرح میں نے بتایا اسی طرح ہی اگر آپ بنا کر پیتے ہیں تو یہ جشاندہ آپ کی خانسی کے لیے نزل زکام کے لیے ریشے کے لیے گلہ خراب ہو گیا گلے کے انفیشن ہو گیا ہے تو یہ آپ کو بہت فائدہ دینے والا نسکہ ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ بنا لے پیتے ہیں بنا کر تو آپ کی خانسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو سب کو آپ دے سکتے ہیں رات کے ٹیم اگر مریض کے پریشانی بڑھ گئی ہے تو آپ یہ رات کے ٹیم بنا کر استعمال کریں صبح کے ٹیم اگر آپ پیتے ہیں تو ناشتے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں ناشتے سے پہلے آپ یہ جشاندہ بنا کر دے سکتے ہیں تو اس طرح خانسی ہر قسم کی خانسی کے لیے اس کا آج میں نے بتایا آپ اس کا استعمال کریں اسی طرح بنائیں اسی طرح استعمال کریں گے تو آپ کو بہت جلد فائدہ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ خانسی جب ہوتی ہے تو ہمارے پیپڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمارے بہت زیادہ سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے میدے میں ایسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ کچاؤ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے سر میں بہت زیادہ شدید درد شروع جاتا ہے کھانسی کرنے کی وجہ سے جب سر میں درد ہوتا ہے تو کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا اور اس طرح ہمارے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے سر کا درد ہمیں ہونا نہیں چاہیے اور ہر دوائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیجی ہے کہ ہم دیسی جڑی بڑھی ہیں جو دوائی ہیں ہمارے لیے آئیں ہیں دنیا میں تو اس کا استعمال کر کے کیوں نہ ہم فائدہ حاصل کریں انگریزی دوائی تو ہم کھاتے ہی ہیں مگر وہ بھی اچھی ہیں مگر وقتی طور پر آپ کو فائدہ دے گی اس کے بعد پھر آپ کے تکلیف جو ہے جاری ہو جائے گی اس لیے آپ نے اس نسکیوں کو استعمال کرنا ہے سپستان آپ لے کر آئیں تو آپ کو بہت جلد فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اندر ذرا تھوڑے مٹی وغیرہ ہوگا پتھر وغیرہ ہوگا تنکیں ہوں گے یہ آپ نے صاف کا لینے ہیں کیونکہ آپ ایک دوائی تیار کر رہے ہیں اس لیے آپ نے اس دوائی کو پہلے صاف کر لینا ہے یہ سپستان تو آپ کو صاف ہی ملیں گے کیونکہ اس میں جو ہے اتنا کچھرا نہیں ہوتا تو یہ جو ہے کانٹے دار پتے یہ سپستان بہت اچھا اور فائدہ مند ہے اب آپ نے ان چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد فیڈو بیگ میں بتانا ہے کہ آپ کو میران اس کا کیسا لگا شہد آپ کا خالص ہونا بہت ضروری ہے شہد خالص ہوگا یعنی اس کا بہت اچھا کامیاب رہے گا اگر آپ کے پاس شہد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اسے ہی آپ چھان کر پی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ تو تھا ایک بہت کامیاب ان اس کا خوبصورت بات کی طرح آتے ہیں خموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا میار مت گرائیں عزت نہ ملے تو کنارہ پیشی بہتر ہے لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں اس کے ساتھ بھی باجی پرین کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نیلے باندھ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں